جو پورا نہ ہو اسے ارمان کہتے ہیں جو نہ بدلے اسے ایمان کہتے ہیں جندگی مشکلوں میں بھلے ہی بیٹ جائے جندگی مشکلوں میں بھلے ہی بیٹ جائے پر جو نہیں جھکتا اسے انسان کہتے ہیں پر جو نہیں جھکتا اسے انسان کہتے ہیں نمازکار دوستو میں ہوں سب سے زیباستہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ماشر میڈ اکیجمی اوفیسیل یوٹو چینل تو آج کے سیسر میں ہم آپ کے لئے لے کر کے آئے ہیں بیہار بورٹ پلاس ٹویلتھ کا جو دوہر تیس میں ایک جان ہونے والا ہے ہندی کا اس میں آپ سب جانتے ہیں کہ سو ماس کے ہندی کے پیپرز ہوتے ہیں ان میں اوبجیکٹیو کوسن کا بہت ہی اہم رول ہوتا ہے تو اسی اوبجیکٹیو کوسن کے سریج میں آج ہم آپ کے لئے لے کر کے آئے ہیں کلاس ٹویلتھ بیہار بورٹ کا ہندی کا جو بیگر بک ہے دیگن بھاگ دو اسی کے پارٹ چھے یعنی چیپٹر سکس جس کے سرسک ہے ایک لیک اور ایک پتر اور لیکھک ہے بھاگت سنگھ ہاں وہی بھاگت سنگھ جو ہمارے سپندرتہ سنانی تھے ہے نہیں انہی بھاگت سنگھ کے ہم بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے یاد رکھے گا تو بھاگت سنگھ اور جن کے سرسک ہے ایک لیک اور ایک پتر یاد رکھے گا ٹویلتھ بیہار بورٹ کا جو ایک جام ہونے والا ہے ہے آپ کا دوہجار تائیس میں اینٹر کا جو ایک جام ہونے والا ہے دوہجار تائیس میں پاؤنٹی VVI objective questions ہے اس میں ان سارے questions کو اس میں سامل کیا گیا ہے جو آپ کے آنے والے exam میں پوچھے جا سکتے ہیں ساتھی ساتھ وہ بھی questions ہے جو آپ کے اس سے پہلے exam میں پوچھا گیا ہے تو آپ اس question کو دیکھ کر کے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس type of questions تمارے exam میں آتا ہے آپ اس طریقے سے پیاری کریں گے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی helpful ہوگا تو آپ ویڈیو کو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگتا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں دوستوں میں سیئر کر دیں اگر آپ نے امجھا چینلوں کا سبسکرائب نہیں کیا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا سیسن question number one آپ کے سکرین پہ تو question start کرنے سے پہلے آپ ایک بار جور سے نعرہ لگائیں گے بھارت ماتا کی جائے جائے بیہار جائے بیہاری تو شروع کرتے ہیں پہلا question سکرین پہ دیکھئے ایک لیک اور ایک پتھ کے رچناکار کون ہے بہت ہی سیمپل کوشن دیکھئے اٹھارہ میں پوچھا جیس میں پوچھا ہے کس میں پوچھا ہے بار بار repeated questions ہے یعنی ایک لیک اور ایک لیک اور ایک پتھ کے جو لکھا کے یاد رکھئے گا وہ ہے بھاگت سنگھ option nummer c سہی اثر ہوگا option nummer c اس کا دلکل شہی اثر ہے option nummer c دوسرا کوشن ہے question number 2 دیکھی option nummer 2 ہے بھاگت سنگھ کے پیتہ سردار کسن سنگھ تو تھا چاچا عجید سنگھ کس کے سہیوگی تھے یعنی بھاگت سنگھ کے جو پیتہ تھے سردار کسن سنگھ اور جو چاچا عجید سنگھ تھے وہ کس کے سہیوگی تھے تو یاد رکھے گا وہ سہیوگی تھے لالا لاجپترائے کے یہاں پر ایسر ہی لکھا ہی ہوا ہے کوئی بات نہیں چھلی یہ لالا لاجپترائے option nummer 20 کا سینسر ہوگا لالا لاجپترائے کے شاہی ہوگی تھے اگلہ کوئی سنگھ کیسے مچھری دیکھئے بھاگت سنگھ نے اپنے نیتی жمت میں پنجاب میں نوجوان بھاد سبھا کا گھٹھن کب کیا تھا یعنی بھاگت سنگھ نے اپنے نیتیت میں پنجاب میں نوجوان بھاد سبھا کا جو گھٹھن کیا تھا وہ کب کیا تھا تو یاد رکھے گا option nummer ڈی اس کا سینسر ہے 1926 میں تمہیں کیا تھا نوجوان بھاد سبھا کا آلہ جواب سنگھ کے ساتھ مکانے کے سکرین پر ہے ہندوستان سماجربر پرجاتانترک پارٹی آپسن نمبر سی اس کا صحیح انصر ہوگا ہندوستان سماجوادک پرجاتانترک پارٹی کا انہوں نے گٹھن کیا تھا ٹھیک ہے چلی اگلا قوصر ہے ہمارا قوصر نمبر فائیو جو آپ کے سکرین پہ ہے قوصر نمبر فائیو کہہ رہا ہے کہ بھاگت سین کس عمر میں کانتی کاری گتی بیدھی میں شامل ہو گئے تھے بھاگت سین یعنی کس عمر کے تھے تو کانتی کاری گتی بیدھی میں شامل ہو گئے تو یاد رکھے گا بہت ہی کم عمر کے تھے بارہ ورس کے تھے تو وہ کانتی کاری گتی بیدھی میں شامل ہو گئے تھے کیول بارہ ورس کی عمر میں سوچ سکتے ہیں آپ بارہ ورس کی عمر میں ٹھیک ہے بہت ہی اچھا تھا کوشنوں سے اس میں اچھا چپٹر ہے مجھے بہت اچھا لگا ہے آہو کیا آپ کو یہ اچھا لگے گا بھاگت سین کو کانگریس تھا اور مہاتمہ گاندی جسے موہ بھاگیاں کو کب من ٹوٹ گیا ہے نہیں انیسا بیس میں اکیس میں بائیس میں اور تیس میں کئی سارے اپسن سے تو ان کو انیسا اکیس میں یاد رکھے گا انیسا اکیس میں کاغریس سے اور مہاتمہ گاندی سے موہ بھاگ ٹوٹ گیا اپسن نوبر 20 کا صحیح انسر ہے بھی اچھا تھا ٹھیک ہے چلی ہالا کوشن ہے کوشن نمبر سیون دیکھ شیئے کوشن نمبر سیون ہے سوڑہ اسوڑے میں بھاگت سین کس پارٹی کی اور آتاو شکھت ہوئے ٹھیک ہے تو انہیسا چودہ میں بھاگت سین گرد پارٹی کی اور افضل مردیس کا سلس روگا گرد پارٹی کی اور آتاو شکھت ہوئے ٹھیک ہے اگلہ کوشن دیکھئے اگلہ کوشن چورا چوری کاند کم ہوئے تو یاد رکھے گا چورا چوری کاند جو ہوا تھا وہ اتر پردیس کے گورک فور شہر میں ہوا تھا جس میں تھانے میں آیا لگا دی گئی تھی تیچار چاری کان انیسو بائیس اس دن میں ہوا تھا اپسر مرسیس کا سیلسر ہوگا انیسو بائیس میں ہوا تھا ٹھیک ہے اعلیٰ قصر نے دیکھئے قصر نمر بھاغت سنگھ کی سہادت کب ہوئی تھی یعنی بھاغت سنگھ کو فانسی کے سجا کب دیا گیا تھا تو تائیس مارچ انیسو ایکسیس تائیس مارچ بہت ہی امپورڈنٹ دے ہے آپ اسے مارچ بہت دیجارتی نکالے جانے والی کس پت acres سے جوڑے تھے اپر ، اپنے تو سینھ الجھن رنگ ڈیابن دیکھئے آپ کیسکین پر 11 نے کہ بھاگت سنگھ کے ہردیہ میں کس بافنا کا کوئی افتحان نہیں تھا تو وہ تھا پریم کے ہردیہ میں پریم کا کوئی جگہ نہیں تھا بھاگت سنگھ نے کسیں گھرنیت ت großen کیارتا پرنگ مانتے تھے بھاگت سنگھ کس جیسے گھرنیت ت bisschen کیارتا پرنگ مانتے تھے سن انیس سو چھبیس میں بھاگست سن نے کس دل کا کتھن کیا تھا سن چھبیس میں انہوں نے نوجوان بھارت سباہ اس کا نوجوان بھارت سباہ کا کتھن انہوں نے کیا تھا ایک سن پھورٹین دیکھیں سن پھورٹین ہے بھاگست سن کو اپنے لیے سجا کے سمجھ میں کیا بھسواس تھا ان کو یہ پتا تھا کہ مجھے کیا ملے گا ملتیو دند ملے گا اپنے لیے سن سی اس کا بیلکل صحیح انسر ہے آہلا کسانہ 15 دیکھیں بھاکست سن 15 ہے کہ پرینس کروپوٹکین کان تھا اینئے پرینس کروپوٹکین کان تھا یاد رکھے گا پرینس کروپوٹکین جو تھا اٹھ ساسٹ کا بھیجوان آپ سن نمیرے سن انسر ہوگا وہ اٹھ ساسٹر کا بھیجوان تھا اپنے لیے اس کا صحیح انسر ہے آہلا کسانہ 16 دیکھیں بھاگست سن کو فاسی کم ملی تھی بھاگت سنگھ کو جو فاسی ملی تھی وہ 23 مارچ انشاء 31 کو اپسر مر اے سیانسر ہوگا 23 مارچ انشاء 21 کو فاسی سجان ملی تھی کوسٹر نمبر 17 دیکھیں 17 کہا رہا ہے کہ ایک لیک اور ایک پتھ کے رتناکار کون ہے ایک لیک اور ایک پتھ کے رتناکار ہے بھاگت سنگھ اپسر نمبر اے اس کا سیانسر ہوگا وہ بھاگت سنگھ بھاگت سنگھ بھاگت سنگھ نے اپنے مطروں کے ساتھ اندرییا Mun tecn sóitoド یٹ اپ فانہ بھیکا تھے تو دیکھیں سنگھوں ڈیچ پڑا کون تھے brватاب کے سمپدک تھے بنیشنکر hu кни erti optio nr اے ہوگا اوحفون jewelry guy عرشت کری had any gaan trink کے 50% پال southern tel pays بھاغت سنگھ کا جنم کب ہوا تھا جنم بعد رکھئے گا بھاغت سنگھ 48 سکمبر 107 28 سکمبر 107 کو بھاغت سنگی کا جنم ہوا تھا اوپسن نمبر ا صحیحہینسن ہے 28 سکمبر 109 کو ان کا جنم ہوا تھا تھا لیٹی ملت دیکھیں بھاغت سنگھ کے چاچا کا نام کیا تھا ڈیک ہے بھاغت سنگھ کے چاچا کا نام تھا کیا نام تھا سپریت سنگھ banking singing تھا نہیں کہ عجز سنگھ نہیں تھا عجیت سنگھ افطن نمبر بی اس کا صحیح اثر ہوگا عجیت سنگھ انہی کے چاچا کا نام تھا ٹھیک ہے اگلا پاس بتو دیکھیں بجانتی اور عج نیتی شرشت نبھند کس کا لکھا ہوا ہے تو یاد رکھے گا یہ بھاگت سنگھ کا لکھا ہوا ہے بجانتی اور الانس آخری۔ رسیت کا صحیح اثر ہے تو نیتی تھی ر關وان پتری کا مطوالہ پتری کا کہاں سے نکلتی تھی مطول ہوتی کلکتا سے نکلتی تھی ع engle Liu ڈی اس کا سحیے اسے لمطولہ پتری کا كالکتا ڈا اگرہار 24 دیکھی بھاگت سنگھ پروبابی تھی بھاگت سنگھ پروبابی تھی کسے پروبی تھے کال مارک سے آپسے میں اس کا بیس سحیے انسر ہوگا بھاگت سنگھ کال مارک سے پروبابی تھی ع poking 25 조금 25 دیکھیں کیا میں ناستک کیوں ہوں یا کس کا لیک ہے تو میں ناستک کیوں ہوں یہ لیک ہے بھاگت سنگھ کا افشن نمبر اے سینس روگا میں ناستک کیوں ہوں بھاگت سنگھ کا لیک ہے اگلا ہے ٹوئنٹی سکس بندی جیون کنکی کرتی ہے یادرکی گا بندی جیون جو ہے وہ کنکی کرتی ہے وہ ہے سچندرنات سانیال کی بندی جیون سچندرنات سانیال کی کرتی ہے افشن نمبر اس کا دی سی أن SSE zijn ڈا 27 دیکھئے بھاغت سنگھ نے کس کو پتر لکھا تھا تو بھاغت سنگھ نے پتر لکھا تھا یعنی درکھئے گا شکہ دیف اور آج گروہ دون کے دوستے وو شکہ دیف کو ننے لکھا تھا بھاغت سنگھ نے جو پتر لکھا تھا یعنی درکھے گا وہ شکہ دیف کو لکھا تھا تو افصن مرقی سی سہی ہے شکہ دیف کل بیر سنگھ اور کل تار سنگھ بھاگت سنگھ کے کون تھے کیا دکھئے کلویر سیگھ اور کلتار سنگھ جو تھے وہ بھاہی تھے اپنے میں اس کا سی صحیح انسر ہوگا ہے بھاہی تھے اگلا 29 دیکھئے 29 ہے گنے سنکر بھی جارتی کس پتر کا سمپادن کرتے تھے تو گنے سنکر بھی جارتی پرطاپ کا سمپادن کرتے تھے اپنے میں اس کا دی صحیح انسر ہے آلاک اپنے 30 دیکھئے اپنے 30 ہے بھاہیت سنگھ نے اپنے میتروں کے ساتھ کندری اسمبلی میں بم کب تھا تو وہ بم پھیکا تھا 8 اپریل 1929 کو ٹھیک ہے یاد رکھے گا 19 اپریل 1929 کو وہ بم پھیکے تھے کندری اسمبلی میں اس کا بی بلکل شہی انسر ہوگا اگلا 31 دیکھئے کیا ہے 31 ہے ایک لیک اور ایک پتر بھاہیت سنگھ نے کس کو پتر لکھاتا ہے یعنی ایک لیک اور ایک پتر بھاہیت سنگھ پتر لکھاتا ہے وہ شکھدیو کو پتر لکھے تھے اپسن نمار اس کا سی انسر ہوگا شکھدیو کو پتر لکھے تھے سارا کوشن آگے جام میں آیا ہوا کوشن سے ہے نہیں اپسن نمار 32 دیکھئے 32 ہے کہ بھاگت سنگھ نے کیسے مردیو کو شندر کہا ہے تو بھاگت سنگھ نے دیس سریوا کے بدلے دی گئی فانسی کو انہوں نے اچھا مردیو کہا ہے اپسن نمار اس کا سی سہی انسر ہو جائے گا بھاگت سنگھ کوشن آیا ہوا کوشن نمار 33 دیکھئے 33 دیکھئے پنجاب کی بھاسا تللیپی کی سمسیاں کس لکھا کی رچنا ہے تو دونوں بھاگت سنگھ کا ہے پنجاب کی بھاسا اور لیپی کی سمسیاں دونوں سے دونوں تللیپی سنگھ ہے 33 ہے یہ بلکل سی انسر ہے اور یہ بھی کوشن تلالی اس کیسے آیا ہوا ہے ٹھیک ہے تائی ہوپ یہ آج یہ لاشت پوشن تھا آج کے ویڈیو کا تائے ہو کہ یہ سیسن آج کے لیے بہت ہی ہیلپن ہوگا بہت ہی بینفیسن ہوگا آپ اسے ضرور دیکھ کر کے جائے اس میں سے پوشن آپ ایک جام میں آنا تیہ ہے اور اگر آپ پڑھ کے جائیں جو تو آپ پکا ہے کہ آپ اپنے ایک جام میں ہندید پسند مارک سے سکور کرتا ہے چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اگلے چپٹر کے قفلات ساتھ تک کے لیے باب آئی چیک کے اور پڑھتے رہیے بات رہیے جاہن چاہت